جزار کا تکرہ کیا حساب لینے کے لئے قیامت کے لئے اللہ تعالیٰ نے میزان کا بھی دیکھت براہ مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَهُ الْمَوَازِينَ الْمِسْتَى لِيُمْ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے لئے اللہ تعالیٰ اعمال کو دولے کے لئے حساب کی طرازوں نصب کریں جس مزان کا اللہ تعالیٰ نے قرآنِ قیمت میں دیکھت گیا وہ مزان تخلیق ہو چکی اللہ اس کو بنا چکا پہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے اللہ تعالیٰ نے فیضا بنایا طرازوں بنائی اس کے دو پرڑے بنائی اور وہ پرڑے اتنی وسیع ہیں اتنے اکستادہ ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کو درازوں کے ایک پرڑے میں رکھ دیا جائیں تو آسمان اور زمین آسانی کے ساتھ مان جائیں فرشتوں نے اس نیچان کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اور اب اسے پوچھا کہ اللہ یہ نیچان کس لئے ہے کیوں بنایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ لیمان شیط تمہیں خلقی اپنے محلوق میں سے جس کے میں اعمال ہوں چاہوں تو بلنے کے لئے یہ نیچان میں نے بنایا ہے اس کی پوچھاگی کو پرشتوں نے دیکھا آسمان اور زمین سارے اس میں رکھ دیے جائیں تو سارے آسمان اور سارے زمین درازوں کے ایک پڑھنے میں سمجھ آتے ہیں تو اس کی پوچھاگی کو دیکھ کرتا اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہا سبحان اللہ تعالیٰ وہ حق ہم نے ادادی کیا جیسے عبارت درنی چاہیے تھی تیری ویسے ہم نے عبارت نہیں کی اگر فرشتوں کا یہ قول ہے فرشتوں کا یہ ادھار ہے جبکہ فرشتوں کے تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ کبھی اللہ کی ناورمانی نہیں کرتے ہمیشہ عرب کی عبارت میں اپنے آن کو مجھے یہ جو میسان ہیں یہ جو ترابو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی قیامت کے گفت اس میں لوگوں کے اعمال کو توڑا جائے حساب لیا جائے طریقہ کا ہے قیدیت کا ہے قرآن اور حدیث میں تین قیدیات جائے سب سے پہنی قیدیت تو یہ ہے کہ انسان کے وہ صحیحے جس میں اس کی نیگیاں یا مرائیاں لکھی جاتی ہیں تحریر کی جاتی ہیں وہ صحیحے میسان اور ترازوں میں رکھ کر تو لیا جائے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کہ اللہ تعالیٰ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے ساری محلوخات میں سے اپنے مندے کو آرد کر اس کا حساب لینے کے لیے اس کے آمان و حدولے کے لیے گناہ کے دفاتیت ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کرے کے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا تیری پاس کوئی نیکی ہے کوئی اچھا ہی ہے بندہ گناہوں کے لقاتل کو دیکھ کر اتنا قبر آیا ہوا ہوگا کہ اس کو اپنی کوئی نیکی آدم ہے وہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس کوئی نیکی ہے کوئی اچھا ہی ہے اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں کے سوال کرے کے کہ کہیں مزیدے گناہ کے کام لکنے میں تجھ پر برم تو نہیں کیا ایسے گناہ تو تحریر نہیں ہوئی جو تم یہ نہ کیے ہو بندہ کہے گا کہ جو میں نے کیا ہے وہی نتا جو گناہ مز سے سرزد ہوئی ہے پر اسٹروں نے انہیں گناہ آپ کو لکھائے تجھ پر تحریر کیا ہے اللہ تعالیٰ 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 کہ آج تجھ پر یہاں برم نہیں کیا رہا ہے اگر دیری نیکی ہے تو نیکی کا مربور بذلہ ملے گا برائی ہے تو برائی کہ آج تجھ پر دل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ 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 ایک نیکی دیری ہمارے پاس ہے انہیں کی کیا ہے ایک بمیکی لا نوحید کی نہیں شرک سے بخشنے کی نہیں شرک سے دو رہنے کی نہیں نبی علیہ السلام نے قنایا کہ لا الہ علیہ اللہ ترازوں کے پردے میں رکھا جائے گا گناہوں کے دفاقے دوسرے پردے میں رکھتے جائے گے تو جس پردے میں لا الہ علیہ اللہ توحید کی نہیں ہے وہ پردہ وحید جائے گا اور اسے بنیان فردہ اللہ تعالی بندے کو ملنک کا راستہ لکھایا گا یہ پہلی کے اقید ہے اعمال کو بھول دے دوسری کے اقید ہے بزارے کچھ آمید دورت کھا جائے گا جو عمل کرتے ہیں افصان اچھا یا پورا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی عمل کرتے والے کو تراؤں میں کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا مطلب و اس کی قیمت کیا ہے مزل کیا ہے یہ معلوم کرتے کے لئے ہیں آمید کو دراؤں میں رکھا جائے گا عبداللہ بھی مسعود رضی اللہ تعالی کی قدید ہے اس سے پہلے بھی مریان کر چکا کہ بسمان کا گھوننے کے لئے درد پر پڑھتے ہیں دبلے پڑھلے تھے تہنی پر پڑھے ہوئے تھے اچانک ہوا چلتی ہے ہوا چلنے کی وجہ سے تہنی ہلے لگی تہنی ہلی تو ان کی پھڑھلی نظر آئی صحابہ کو پھڑھلی کو دیکھتا کہ اتنی باری ہے اتنی بدلی ہے صحابہ حسنے لگے نبی علیہ السلام نے کچھا صحابہ سے مسکرانے کی وجہ معلوم کی کہ حسنے کیوں صحابہ نے جواب کیا کہ عبداللہ بھی مسعود رضی اللہ تعالی نوکی جو پھڑھلی ہے وہ اتنی باری ہے اتنی بدلی ہے کہ اس کے بدلہ پر کو دیکھتا مصرے نبی علیہ السلام نے کرنایا وہ دار کی قصر جس کے حال میں میری جان ہے محمد کی جان ہے تو قیامت کے بھی تراغوں میں میزان میں یہ پھڑھلی تورلے کے لیے رکھی جائے گی تو یہ پھڑھلی مزد میں بہت پہار سے زیادہ بھائی بہت پہار سے زیادہ بھائی تبیلی کی طور جائے ہے موٹا رازہ انسان قیامت کے بھی قرب کے دروار پر لیا جائے موٹا ہے جسامت باری نیزان میں تراغوں میں اس کو تورلے کے لیے رکھا جائے گا تو نبی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تراغوں میں نیزان میں اس کا وزن مچھڑ کے پرکے میں منابت نہیں مچھڑ کا جتنا وزن ہوتا ہے اتنا بھی وزن نہیں ہوگا تراغوں میں نیزان میں اس کے بعد نبو حبیر رسی اللہ تعالیٰ رہو میں قرآن مجید کی آیتِ کریمہ تیامت برمائی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تیامت کے پر کوئی وزن نہیں ہوگا کوئی مقام نہیں ہوگا کوئی مرتبہ نہیں آمد اور رکھا رائے رکھونے یہ دوسری پیویت ہے تیسری پیویت یہ کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات چھوڑ کر عباد ہیں چھوڑ عبادتے ہیں چاہے نماز ہو حصہ ہو زندگا ہو یا انسان جو عزقان اہمی زمان سے علا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مرکہ امام کو رکھے گا کیسے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جا جسم کی کوئی شکل ہوگی جیسے کہ قرآن ملید کے آیتوں کے تعلق سے کہ قرآن ملید کے آیت سورت سورہ مقرآ اور سورہ آل امام پر سورت شکل میں آئے کے لئے اللہ تعالیٰ کوئی کسا مقرآ کرے اس کے بعد ان کو رکھا جائے پرازوں میں پرول لے کے لئے تو یہ بی بھی ہو سکتی ہے نیجی کو رکھا جائی اور رکھا جائے نبی صلی اللہ نے اکسا کرنایا ورحم اللہ انجا اللہ کی سان باقی آدھا ایمان ہے اور رحم اللہ کوئی انسان اپنے جناب سے جناب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ویزان مر جائے گا ویزان مکمل بھر جائے گا اور ویزان کے اگر اگر اپنے اپنے میں رکھ گئی جائے تو اپنے سمجھ آئیں گے تو گویا کہ یہ قریمہ جو انسان ایک مرتبہ کرتا ہے الحمد اللہ بھی تر اللہ تعالی کی تنی نیکی اُس کی ذریع عطا کرے گا کہ قریمہ سمجھ سمجھ اور قریمہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ وہ بڑے پیار زبان پر بڑے ہرکے اللہ وہ بڑے پیار زبان پر بڑے ہرکے اور ہیزان نے بڑے بھائی دور کریمہ کیا سمجھ اللہ وہ دی ہمد ہی سمجھ اللہ کامی کیا رہے تیام کے عمال کو دولا جائے گا اکس سوچ لے کہ اس کا عمل کیسے ہے اس کے سارے عباد اس کے سامنے پچھلے جو گناہ اس نے کی ہے جو نیگیا اس نے کی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے سامنے انسان اپنی نیگیوں کا جائزہ لے اپنے گناہ وں کا جائزہ لے امام نقیم رحمہ اللہ برماتے ہے حضرات انسان کو اپنا مواسبہ کرنا چاہیے رب کے پاس عساب حضرات مواسبہ کرنے کا طریقہ اپنا مقیم نہیں آتا ہے عساب سارے کام اسے بارد ہو کر راب تمہیں اپنے مستر پر جاتا ہے کوئی کام کا گز اس پر نہیں ہے آرام جاتا ہے مستر پر سونے سے پہر حضر کو چاہیے دن پر اس میں جو آمان کی جو نیگیاں کی جو غلطیاں کی ان کے جائزہ لیں اگر غلطیاں زیادہ سزد ہوئی ہیں توبہ کرلے سو جائے اگر حالت نیم میں موت آجاتی ہے تو توبہ کی حالت میں اللہ کے پاس آس ہے اور اگر نیگیاں اس کے پاس ہیں تو مزید اللہ تعالیٰ کی آمان چاہیے عمر پالو تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ حاسم مکان توس اللہ کے پاس حساب دینے کے لیے کھڑے موے سے پہلے دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرلے جو دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرلے لکھتا ہے رب کے پاس حساب دینا آسان ہو جائے دیں آپ نے نمائی عمر کے حساب روز اللہ تعالیٰ حساب لیتے ہوئے کسی بندے کے ساتھ مناقشہ کریں حساب لیتے ہوئے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات جید کریں گناہوں کا اقلال کروائیں بزاعت خود حساب لینا اور حساب پر مناقشہ کرنا یہ بزاعت خود اقلال اقلال جس کو انسان کو بات کرنے کی حساب لیتے دنیا میں انسان کو چاہیے اللہ کے پاس خاضر ہونے سے پہلے اپنے نام کا مواسفہ کرلیں جو یہاں مواسفہ کرتا ہے یقینا اس کے لئے کامیانی کی دمارت ہے کامیانی اس کے لئے آسان بجاتی اللہ بارا سے دعا دے اللہ تعالی تمام کو اگری نیکیاں تسر کے ساتھ انجام دینے کی خفی خدا فرمائے اور اللہ تعالی ان نیکیوں کو قبول دماغے ہوئیے قیامت کے ہمارے نسان سنات میں اللہ تعالی جنت میں چکر دے جہنم وطور کی ادا سے بجائے آمین ورآبور امان امان